بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید وقار ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم ایڈی ایس کے ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں تو آئیں اس کے نیکس پارٹ پہ چلتے ہیں ہمنا ٹائم زائے کیے بغیر تو آج کا جو question ہے that is basically when a stone is thrown in a calm water of pond waves produced are تو اس نے ہم سے option مانگے ہیں longitudinal wave and transverse waves تو جب ہم پتھر پھینکتے ہیں تو یہ دونوں waves نہ پانی کے اندر produce ہوتی ہیں اگر میں آپ کو longitudinal کا بتاؤں تو یہ وہ والی waves ہیں جو اپنے medium کے parallel چلیں گے اس طرح سے اور transverse waves وہ والی waves ہوتی ہیں جو اپنے medium کے perpendicular چلتی ہیں اب میں transverse waves بناتا ہوں جو water surface ہوگی اس پہ اس طرح کی waves produce ہو رہی ہوں گی جن میں crust ہوگا اور truff ہوگا آپ کو پتہ ہے wavelength PC کو کہتے ہیں ایک crust سے دوسرے crust تک کا فاصلہ کیا کہلاتا ہے wavelength کہلاتا ہے تو وہ والی ساری waves جو ہوں گی وہ کیا کہلاتی ہیں transverse water کی surface پہ جو waves produce ہوں گی وہ perpendicular ہوں گی دیکھیں یہ perpendicular بنتا ہے تو ہم انہیں transverse کہیں گے اب longitudinal ہوتی ہیں compression and rarefaction سے چلتی ہیں سیفر یہ ہمارا پانی کا water column ہے بلکہ یہ اس کا top ہے اور پانی کا bottom ہے اس کے اندر جو waves produce ہوں گی وہ اس طرح سے ہوں گی کہیں پر areas compress ہو رہے ہوں گے اور کہیں پر areas relax ہو رہے ہوں گی then وہ compression یہاں پہ جب deliver ہوگی تو یہ والے جو areas ہیں یہ دوبارہ سے کیا ہو جائیں گے relax ہو جائیں گے that means کہ اس طرح سے گھومی پہلے چیزیں waves compress ہوں گی پھر relax ہوں گی compress ہوں گی پھر relax ہوں گی تو ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں longitudinal wave اس میں کوئی چیز perpendicular نہیں بن رہی بلکہ parallel اس طرح سے move کر رہی ہیں part compress ہوتا ہے پھر relax ہو جاتا ہے تو ہم انہیں longitudinal wave کہتے ہیں water body کے اندر longitudinal waves ہوں گی surface پہ جاؤں گی transverse اس کا option جو بنے گا وہ ہمارے پاس بنے گا both a and b next question پہ چلتے ہیں next question ہے وہ کہتا ہے کہ ice is packed in a saw dust پہلی بات تو saw dust کہتے ہیں بھوسا توڑی تو کہتا ہے کہ saw dust کے اندر ice کیوں پیک کی جاتی ہے یا رکھ دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں اپنی common gown کے اندر اگر دیکھا جائے تو شادی بھی آگے اوپر لوگ نہ برف کو توڑی والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ رکھاتے ہیں تو اس کا melting جو ratio ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب وہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ کہتا ہے saw dust does not stick to the ice ایسی بات بھی نہیں ہے saw dust it will not get melt easily بات ایسی ہی ہے لیکن اس کی کوئی نہ کوئی reason دینی ہے ہم نے saw dust is a good conductor of heat غلط ہے saw dust is a poor conductor of heat تو یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ یہ as a insulator کام کرتا ہے insulator کا مطلب ہوتا ہے heat کو lost مطلب کہ enter نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے برف melt نہیں ہوگی تو is a poor conductor of heat ہمارے پاس کیا ہوگا صحیح option ہوگا نیکس چلتے ہیں نیکس وہ کہتا ہے کہ teeth and bones acquire strength and rigidity آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ہم بچوں کو mostly milk پلاتے ہیں اور milk اس وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں ان کی ہٹیاں مضبوط ہو کیوں milk کے اندر کیلشیم ہوتا ہے that means کہ اس کا جو right option بنے گا وہ ہمارے پاس بنے گا کیلشیم اور اگر اکیلا ٹیت لکھا ہوتا ساتھ میں یہ bones نہ ہوتی ہیں تو پھر میں اس کا option لگا رہا ہوتا فلورین دانتوں کی صحت کے لیے کیا چیز اچھی ہے فلورین لیکن normal مقدار میں اگر زیادہ ہو جائے گی مقدار تو دانتوں میں pigmentation start ہو جاتی ہے pigments بنتے ہیں اگر اس کی مقدار زیادہ ہو فلورین کی اس کو کہتے ہیں dental fluorosis اس کو کیا بولتے ہیں dental fluorosis that means کہ صرف دانتوں کے لیے فلورین سی اتمند ہوتی ہے اس کی زیادہ مقدار بھی نہیں ہوتی وہ دانتوں کے اوپر pigment بنائے گی spot بنائے گی اور ویسے ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے کیا ضروری ہوتی ہے calcium next question which is known as the master gland تو اس کا جو صحیح option ہے ہمارے پاس that is basically پیچوٹری gland پیچوٹری gland جو ہے نا hypothalamus کے نیچے بڑا ہوتا ہے ہمارے brain کا ایک part ہے جس کو ہم بولتے ہیں hypothalamus اس کو thrust center بھی کہتے ہیں ہماری پیاس کو ان چیزوں کو بھی control کرتے ہیں اس کے نیچے gland ہوتا ہے پیچوٹری gland یہ بھی mc کیوز آتا ہے پیچوٹری gland کا جو size ہے وہ pea sized ہوتا ہے مطر کے دانے دیتنا اور hypothalamus کو ہم کہتے ہیں mother switchboard یہ بھی یاد رکھئے گا ہم اس کو کیا بولتے ہیں mother switchboard اب switchboard کے نیچے ہی basically gland پڑا ہے اور اس gland کا نام ہے master gland اس کو ہم کیوں کہتے ہیں master gland پیچوٹری gland کو اب اسے master gland کیوں کہتے ہیں کیونکہ باقی بھی جتنے glands پائے جاتے ہیں ہمارے جسم کے اندر ان سب کے functions کو یہ control کرتا ہے پیچوٹری gland کیا کرتا ہے جتنے بھی endocrine gland ہے sublingual glands ہوتے ہیں جتنے بھی glands ہیں ان سب کی functioning کو ایک ہی gland control کرتا ہے that is پیچوٹری gland وہ pea size ہوتا ہے مطر کے دانے دیتنا hypothalamus کے نیچے پڑا ہوتا ہے hypothalamus کو ہم mother switchboard کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھئے گا جیسے یہ adrenal gland perathiride thyroid gland ان سب کے function کو کیا کرتا ہے control کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے washing of peeled animals sorry vegetables جو سبزیاں ہوتی ہیں جن کو ہم چھیل دیتے ہیں ان کو اگر دھوتے ہیں removes which vitamin کونسا vitamin جو ہے اس میں سے remove ہو جائے گا تو اس کا صحیح جواب ہے vitamin c اس کی وجہ یہ ہے کہ vitamin c جو ہے یہ water soluble ہے یہ کونسا ہے water soluble ہے water soluble دو ہیں vitamin c and vitamin b complex باقی یہ جتنے لکھیوں ہیں vitamin a vitamin d vitamin e یہ سارے کے سارے fat soluble ہیں ہم ان کو یاد رکھتے ہیں fat soluble کو addict vitamin a d e and k یہ کونسے ہیں fat soluble تو اب جب ہم نے سبزی چھیلی اس کے اوپر پانی مار رہے ہیں washing کر رہے ہیں تو washing کے اندر تو dissolve ہو جائے گا vitamin c باقی تینوں کون سے تھے fat soluble تو vitamin c اس میں سے کیا ہو جائے گا remove ہو جائے گا next question ہے کہ how many times does the hurt beat approximately in a minute in a human تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ 25 نہیں ہے the 40 ہے but the right answer جو ہے وہ ہے 72 times اب یہ یاد رکھیے گا انسان کے اندر normal hurt beat 60 سے لے کر 90 times per minute ہوتی ہے ایک جو adult ہوتا ہے اس adult کے اندر یہ ہوتی ہے 72 times کتنی بار ہوتی ہے 72 times جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا اس کے اندر یہ 90 times a minute ہوتی ہے تو that means کہ بچے کی دل کی دھرکن تیز ہوتی ہے 90 times a minute اگر وہ یہاں پر چائل دیتا تو پھر میں 90 اٹھیک کرتا اس نے کہا ہے کہ humans کے اندر تو ہم نور حملی 72 times دیتے ہیں کیونکہ ایک ایڈلٹ کے اندر کتنی ہوتی ہے 72 times بیٹ کرتا ہے next question ہمارے پاس the international year of biodiversity was تو 2010 کو ہم نے international سال منایا ہے بائیو ڈائیو اس کا فیصلہ یو این نے اپنے 61 سیشن کے اندر کیا تھا یو این جنرل اسمبلی 2006 کے اندر کہ ہم 2010 کو بائیو ڈائیو سیشن کا کیا منائیں گے سال منائیں گے تو 2010 اس کا نیکس question ہے ہمارے پاس the largest source of pollution in the world اگر یہ ہوتا air pollution تو پھر میں اس میں آٹو موبائلز کو لگاتا اس سے جو اگزاز نکلتا ہے یا فوسل فیورز نکلتے ہیں وہ میجر source ہیں pollution کے لیکن اب اس نے overall سارے solution پوچھے ہیں تو اس کا صحیح option جو ہے وہ میرے پاس بنے گا سی ویج جیسے پلاسٹک pollution کا رولہ پڑا ہو ہے دنیا کے اندر سی اپشن جو ہے سی ویج جن دی گار بیج pollution ہے اگر air pollution ہوتا تو پھر میں آٹوموبائلز کو لگا رہا ہوتا اور دوسرے تقریبا 24 سے 25% کیا ہوتی ہے پروٹینز ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ کس میں ہوگا سویا بین کے اندر پروٹین موجود ہوگی تو یہ تو کامن سا سوال ہے بنانا کے سی فروٹ کے اندر ہوتے ہیں گراؤن نٹ کے اسی کے اندر ہوں گے کیشو نٹ کے بھی سی اس کے اندر ہوتے ہیں تو سٹرابری واحد پھل ہے جس کے باہر ہمیں چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر بیج نظر آتے ہیں تو جو سٹرابری ہے اس کا جو بیج ہے وہ کیا ہوتا ہے آج کے لیے اتنے ہی امسی کی ہوفل آپ سب کے لیے یہ پروڈکٹیو رہا ہوگا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ